چائے تھنڈی کیوں لائیا اس بات کا غصہ من میں رکھ کر دو یوکوں نے سولہ ورشی سجد نامک ایک چائے کی دکان میں کام کرنے والے یوک کی حتیہ کر دی ہے حتیہ کرنے کے بعد میں دونوں بھی آروپی فرار ہو چکے تھے ایک آروپی جو بھائندر میں ہی کہی چھپا ہوا تھا اسے پولیس نے تلاش کر کے جلد ہی گرفتار کر لیا جبکہ دوسرا آروپی ڈر کے مارے اپنا علاقہ چھوڑ کے اپنے مل گاؤ جا رہا تھا جو کہ اتر پردیش کا رہنے والا تھا پولیس کو جب اس کی بھنک لگی تب پولیس نے اپنا جال بیش آیا اور بڑے ہی شاتی رانہ طریقے سے نوگر پولیس اور کرائم یونٹ ون کے ادھیکاریوں نے دوسرے آروپی کو ممبئی تک کا لے آئے جسے میراوہندر وصحی ویرار پولیس کی کرائم یونٹ ون کی ٹیم نے دادر اسٹیشن پر دوسرے آروپی کو گرفتار کر لیا دونوں آروپیوں کو آج تھانہ نیالے میں پیش کیا گیا جہاں پر دونوں آروپیوں کو ماننی نیالے نے تیرہ جون تک پولیس کسٹڈی میں بھیج دیا ہے اس پورے ماملے میں نوگر پولیس اور کرائم یونٹ کی ٹیم نے بڑی ہی چالاکی سے اور ہوشیاری دکھاتے ہوئے دوسرے آروپی کو گرفتار کر لیا جو کہ مدیہ پردیش کے کھنڑوہ اسٹیشن تک پہنچ چکا تھا اسے وہاں سے یہاں تک واپس لانے میں پولیس نے بڑا اہم رول نیوایا ہے اور یہی کارن ہے کہ گھٹنا کے چوبیس گھنٹے کے بھیتر ہی دونوں آروپی پولیس کے تابعے میں ہیں کیا ہے پورا ماملہ آئیے ہم جانتے ہیں اے سی پی ششکاند بھوسلے سے دنان سات جن کو ایک دم صویرے دو سے تین بجے کے درمیان نوگر پولیس ٹیشن کو ایک گمبیر اپرات کی پھریاد آئی جس کے اندر پھریادی تاہیر محمد انہوں نے بتایا کہ ان کے دوست کو انہی کے کمپنی میں کام کرنے والے دو لوگ انہوں نے جھگڑا کر کے چاکو سے وار کیا جس کے اندر انہوں نے بھی بھیٹ دی اور ساتھی ساتھ ہم نے اور پولیس ٹیشن کے سبھی آفیسر نے وہاں پہ بھیٹ دینے کے بعد ایسا دہن میں آیا کہ اس کے اندر پرموکتہ سے دو آروپی سہب آگی ہے اپی اندر چہوان اور سورج راجبر دونوں آروپی گھٹنا کرنے کے بعد بھرار ہو گئے تھے اس کے اندر نوگر پولیس ٹیشن نے گمبیرتہ سے لے تو تاتکال جب مہتی نکالی تو اس کے اندر جو دوسرا آروپی ہے سورج راجبر اس کو بھائندر تیس سے ہی جہاں پہ وہ چھپ کر بیٹا تھا وہاں سے عرش کر لیا گیا تھا لیکن ابھی بھی اپی اندر چوان یا آروپی جو مکہ آروپی جس نے چاکو سے وار گیا تھا جو مہت ہے اس کے اوپر وہ فرار تھا اس کے اندر میرا بھائندر وصحی ویرار پولیس آئیت تلے کے کرائیم برانچ کی یونٹ ون کے پوراڑے صاحب ان کی بھی ٹیم کام کر رہی تھی اور ساتھی ساتھ پیرلل پولیسٹریشن کی ڈی بی سٹاپ بھی کام کر رہا تھا ایسی ماہیتی پرابت ہوئی کہ وہ جو آروپی ہے اپی اندر چوان وہ پرپرانتی دوسرے راجعہ کا رہنے واضح ہونے کے وجہ سے وہ راجعہ چھوڑنے کا مومبئی چھوڑنے کا تیاری میں ہے یہ ماہیتی ہمارے پولیسٹریشن نے خانیہ کرائیم برانچ سے بھی سازا کی اور دونوں نے مل کے اس کے اندر ٹیکنیکل ایویڈنسز کلیٹ کر کے اس کو وہ جہاں پہ تھا اور جہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا وہاں سے اس کو ارسٹ کر لیا گیا ہے دونوں ہاروپک کی جو پولیس کسٹڈی ہے وہ مانینی نیائلے نے منجور کی ہے اور ابھی دونوں کی انکوائری کرنے کے بعد دونوں نے بھی اس اپراد کا قبولی دیا ہے آگے کا تپاس ہمارے پولیسٹیشن کی پولیس نیرک شک ہشیل کمارشن دے کر رہے ہیں ہاتھیا کا وجہ کیا ہے اور یہ ہاتھیا کہاں ہوئی بھائین نوگر پولیسٹیشن کی حد میں ایک ربر اندسٹری ہے وہاں پہ تریادی اور آروپی دونوں بھی وہیں پر کام کرتے ہیں وہاں پر کام کرتے چاہی کا لینہ دینہ اس کے چھوٹے سے کاران سے ان کی بہیس چاہل ہوئے اور تھوڑا سا کم مطلب ان کا اومر 25 کے آس پاس ہونے کے وجہ سے اتنا سمجھ دارنا ہونے کے وجہ سے اس تاتکالی کاران سے چھڑکے جا کے آروپی نے پھریادی کے اوپر چاہتے ہیں آروپی نے ایک ریم ریکار ہے آروپی آروپی کا ہمارے نوگر پولیسٹیشن میں تو کوئی پہلے کا ریکار نہیں ہے لیکن جس طرح سے میں نے کہا کہ یہ دونوں آروپی آہ باہر کے راجے سے یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے تو جہاں کہ ان کے رہوائے سے وہاں پر بھی پوستاج کرنی باتی ہے آگے کا تپاش ہمارے پولیس مرچنگے ساتھ پر کہ جو تحقیقات ہے اس کے اندر تو یہی کاران سامنے آیا ہے کریادی نے بھی یہی کام رنس لیا ہے لیکن پھر بھی انیویسٹیگیشن پورا ہونے کے بعد ہی اصلی کاران یہ پیرا گر گوی دوسرا کارانے تو اسامنے آیا تو ستر اکی مہیدی بھی اکو بیسے جیدی